ہمارے انتہائی پارٹی کے صوبائی پریس سیکٹری جو کہ نو آقلی سے شہر کی طرح پارا تھا بارش میں دس تاریخ کو اس کو روکا گیا تھا چیک پوست پیپسی والوں نے جب اس نے تعریب بھی کرائی کہ میرا نام محبت کاکا ہے میں پریس سیکٹری ہوں ایک ذمہ دار پارٹی کا پہلے اس کے ڈاکومنٹ چیک کیے گئے پھر ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ساتھے اہلیہ بھی ساتھے بچے بھی ساتھے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم گاڑی چیک کر دے آپ بچوں کو اتارے اس نے ان سے کہا کہ مسئلہ کیا ہے گاڑی کے کاغذات آپ نے چیک کر لیے کہ تینی بس ہمیں آڑا رہے پھر آدھے گھنٹے اس بچوں کو اپنی اہلیہ سمیت گاڑی سے اتار کے روڈ پہ کڑا کیا پھر گاڑی کی ایک طرح سے تصاویر لی گئی تھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یقیناً جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کچھ لوگوں کو اس صبح کی اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی ایک خواہش ہے جس طرح واقعات ہوئے مطلب آج مجھے ایک بات پہ ایک تہائی افسوس ہوا یقیناً پی ایس ڈی پی ایک اساس مسئلہ ہے جناب اس بکر لیکن آج سنجاوی کا مسئلہ یہاں پہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا آج اس سب سے پہلے نیوزلینڈ پہ بات ہونی چاہیے تھے ہمیں پیسوں کی پکر پڑی ہے ہمیں خون بینے کی پکر نہیں پڑی ہے یہ کون سا طریقہ ہے جناب اس بکر پورا افسر جاوی رنجاج پہ ہے ہمارے ہمارے لوگوں کی بیزت کیاں ہو رہی ہے اس پہ ہم نے بات کرنی تھی بے شک پی ایس ڈی پی پہ جو بھی خطشات جو بھی تابضات جہاں سے بیٹھے ہم نے اس پہ کل کے بات کرنی تھی تو جناب اس پیکر اس پوئنٹ آف آرڈر کے حوالے سے اس واقعے کو میں آپ کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا نوٹس لینا چاہے کہ آخر کار کیوں اس بندے کو ایک پارٹی کے ذمہ دار آدمی کو بچوں سمیت گاڑی سے اتار کے بارش میں کڑا کر کے اس کے آگے پیچھے گاڑیوں کی تصویر لینا اور خدا نہ خاصتا یہی لوگ اس گاڑی میں کچھ اور چیز بھی رکھ سکتے تھے تو اس طرح کے واقعات کا یہ ایوان نوٹس لے اور ہم تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں جو بھی آفسر جو بھی لوگ جو بھی وہاں پہ ڈیوٹی پہ موجود انوالو ہیں اس کو قرار واقعی سزا دی جائے اور اس کو مطل کیا جائے جناب اس جی شکریہ